بولی ووڈ کے معروف فلم ساز اور پروڈیوسر سنجلیلا بھنسالی کی ہدایتکاری میں بننے والی فلم دیوداز کو انڈسٹری کی آئیکونک فلم سمجھا جاتا ہے دوزار دو کی اس فلم میں شاروخان اشویریا رائے بچن مادوری دکشد اور جیکی شرف نے مرکزی کردار نبائے تھے ایک انٹرویو کے دوران منوج باجپائی سے پوچھا گیا کہ انہوں نے کبھی کسی ایسی فلم میں کام کرنے سے انکار کیا جو بعد دے بڑے پیمانے پر ہٹ ہوئی ہو بولی ووڈ کے سینئر ادھکار منوج باجپائی نے انکشاف کیا کہ انہیں فلم میں دیوداز میں چننی لال کے کردار کی پیشکش کی گئی تھی لیکن انہوں نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا تھا کہ وہ دیوداز کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تاہم بعد میں چننی لال کے کردار کے جیکی شرف کو پیشکش کی گئی جنہوں نے اسے قبول کرتے ہوئے فلم میں کام کیا ان کا کہنا تھا کہ میں نے اس حوالے سے سنجے لیلہ سے کہا تھا کہ یار میری تو ہمیشہ سے دیوداز کرنے کی خواہش تھی انہوں نے کہا یہ فلم بہت کامیاب ثابت ہوئی مجھے اسے چھوڑنے کا افسوس تھا منوج باجپائی کے مطابق مجھے تو اپنے تھیٹر کے زمانے سے دیوداز کے کردار کی خواہش تھی جو کہ میں دلیب کمار کی فلم یا کتاب پڑی تھی